موجزات سائن کہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تین موجزات ایسے ہیں جن کا ذکر قرآن حکیم کے اندر آیا ہے تین موجزات اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی موجزات ہیں لیکن وہ احادیث کی کتابوں میں صحیح بخاری صحیح مسلم اس کے علاوہ آپ کی کتابوں میں الحمدللہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ سیکڑوں حصی موجزات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رپورٹ ہوئے ہیں لیکن دعوے نبوت کرنے والا جو موجزہ ہے وہ صرف ایک ہے اور وہ ہے قرآن حکیم اور اس کی ٹیکنیکل ریزن یہ ہے کہ آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی موجزے کی ویڈیو کسی کو نہیں دکھا سکتے ہیں تو موجزہ تو ایسا ہونا چاہیے اگر آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے الحمدللہ تو موجزہ بھی قیامت تک کے لیے ہونا چاہیے اور وہ القرآن کی شکل میں ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہے اس حوالے سے بھائیو جو جتنے بھی حصی موجزات ہیں حصی ہم کہتے ہیں جن کو آپ جیسے حواس خمسہ ہم استعمال کرتے ہیں جن کو آپ محسوس کر سکتے ہیں فیزیکل ہم انگلیش میں سے کہتے ہیں ٹینجیبل حصی موجزات کے اعتبار سے اگر کسی کو شوق ہو تو یہ کمبائن فارم میں آپ کو مشکات المسابیح میں مل جائیں گے انٹرنیشنل برین کے مطابق پانچ ہزار آٹھ سو باون نمبر حدیث سے لے کر پانچ ہزار نو سو تر تالیس نمبر حدیث تک کل بانوے حدیث ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرٹیکلر لی حصی موجزات سے ریلیٹڈ ہیں الحمدللہ اور یہ بانوے کی نسبت بھی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حروف عبجد بانوے ہیں اور ہمارے پاکستان کا بھی کنٹری کوڈ جو ہے وہ بانوے ہیں یہ حروف عبجد سے ہمیں کوئی چیٹ نہیں ہے ایک لینگویج ہے اس کے تعویز لکھنا وہ ایک علاق غلط چیز ہے اس کو ہم قردم کرتے ہیں میرا پورا لیکچر اس پر ریکارڈ ہے مسئلہ نمبر ایک سو نو کے نام سے لیکن یہ ایک لینگویج ہے جس طرح باقی لینگویجز موجود ہیں دنیا کے اندر تو یہ مشکات المصابی الحمدللہ انسائیکلوپیڈی آف حدیث ہے اس لیے میں نے اس پر الگ سے پورا لیکچر بھی دیا ہے مسئلہ نمبر ایک سو گیارہ بی مشکات المصابی کا مکمل تعرف اب آپ کے باس بخاری مسلم ابود دعوت ترمزی نسائی بن ماجہ یہ ساری کتابیں نابیوں صرف مشکات موجود ہو تو الحمدللہ آج بھی جتنی احادیث آئیں گی آپ حران ہوں گے کہ وہ سب کی سب احادیث چاہے وہ مختلف کتابوں میں ہیں لیکن وہ سب کی سب احادیث الحمدللہ مشکات میں بھی موجود ہیں اور میں نے یہ جو آج کے لیے سترہ حصی معجزات سلیکٹ کی ہیں یہ سب کی سب احادیث جو ہیں وہ صحی بخاری اور صحی مسلم سے ہیں کوئی حدیث میں نے اس سے باہر نہیں لی تاکہ الحمدللہ وہ صحی اور ضعیف کے چکر بھی ختم ہو جائے اس حوالے سے ہنڈرٹ پرسنٹ احادیث آج جتنی ڈسکس ہوں گی وہ صحی بخاری اور صحی مسلم سے انشاءاللہ ڈسکس ہوں گی اس کے علامہ بھائیو ہمارے محدثین رحمہ اللہ نے الگ سے بھی کتابیں لکھی ہیں اسی حوالے سے اس امت میں بہت بڑا کام کیا ہے پانچمی صدی ہجری کے اندر ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں امام حاکم جنہوں نے المستدر للحاکم لکھی ہے المتوفہ چار سو پانچ ہجری ان کے لائق ترین شگرد گزرے ہیں پانچمی صدی ہجری کے اندر اور ان کا نام تھا امام ابو بکر احمد بن علی بن حسین البیحقی جنہیں مشہور امام البحیقی کہا جاتا ہے المتوفہ چار سو اٹھاون ہجری انہوں نے تقریباً آج سے ایک ہزار سال قبل ایک کتاب لکھی اس کتاب کا نام ہے دلائل النبوہ یعنی نبوت کو جسٹیفائی کرنے والی کتاب کہ ہم پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کلیم کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہے تو ہمارے پاس دلائل کیا ہے اس کونٹیکسٹ میں انہوں نے تین ہزار دو سو چھاسی احادیث جمع کی ہیں دلائل النبوہ کتاب کے اندر یہ کتاب اردو میں بھی شائع ہو چکی ہے اور چھے جلدوں کے اندر الحمدللہ موجود ہے اور اگر آپ نیٹ پہ تلاش کریں تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ کو اس کا پی ڈی ایف بھی مل جائے گا تین ہزار دو سو چھاسی احادیث پر مشتمل دلائل النبوہ کتاب ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسیز موجود ہیں مستقبل کی پیشن گوئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی کرامات بھی اس کے اندر موجود ہیں کیونکہ صحابہ کی کرامات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجزات کا ہی ایک کانٹینیوشن ہے الحمدللہ تو وہ تین بڑے بڑے موجزات جو قرآن حکیم میں ذکر ہوئے ہیں ان میں سے نمبر ایک القرآن جس پہ ہم پچھلی دو نشستیں ایک سو پچاس منٹ کی گفتگو کر چکہ ہیں مسئلہ نمبر ایک سو اکتیس ایک اور ایک سو اکتیس بھی اس کے علاوہ بھی میرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر ایٹی فائیو کے نام سے قرآن اور قتال ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خصوصیات دوسرا موجزہ جو قرآن میں ذکر ہوا وہ الاسرہ والمعراج ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمینی سفر الاسرہ والمعراج اور میراج کا سفر بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک الاسرہ اور بیت المقدس سے جو صدرت المنتحہ تک ہم اسے کہتے ہیں المعراج اسے مشہور واقعہ معراج بھی کہا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ موجزہ جو ہے اس کا بھی ذکر قرآن حکیم میں سورہ بنی اسرائیل اور سورة النجم کے اندر موجود ہے اور اس میں میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ چھ گھنٹے میں لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے مسئلہ نمبر ایک سو چھبیس اے بی اور سی کے عنوان سے اور نمبر تین بھائیو موجزہ جو قرآن حکیم میں ذکر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصی موجزہ وہ ایک ہی حصی موجزہ ہے جس کو لوگوں نے بھی ابزرب کیا وہ ہے شق القمر والا واقعہ چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا یہ وہ موجزہ ہے جو واحد حصی موجزہ ہے جو لوگوں نے ابزرب کیا اور اس کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے اس کے علاوہ کوئی بھی ڈیریکٹلی پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی موجزہ قرآن میں ذکر نہیں ہوا ہاں بخاری اور مسلم میں اور باقی حدیث کی کتابوں میں بہت موجزہ آتا ہے یہ شق القمر چاند کے دو ٹکڑے ہونے والا واقعہ یہ سورت القمر کے اندر موجود ہے سورت کا نام ہی سورت القمر ہے پارہ نمبر ستائیس کے اندر اس کے علاوہ ایک اور واقعہ بھی بعض روایتوں میں آیا ہے سورج کو واپس پلٹانے والا لیکن اصول محدثین پر وہ واقعہ ثابت نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ موجزہ ظاہر نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے بلکہ صحیح سنت کے ساتھ یہ چیز ثابت ہے بخاری اور مسلم دونوں کے اندر صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق تین ہزار ایک سو چوبیس صحیح مسلم میں چار ہزار کانٹ سو پچپن اور مشکات میں بھی موجود ہے چار سو تیتیس نمبر عدیس کہ سیدنا بوسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ اول یوشہ ابن نون جوشوہ جن کو ہم کہتے ہیں اول ٹیسٹیمنٹ کی لینگویج میں بخاری مسلم دونوں میں اور مشکات میں بھی میں نے حوالہ دے دیا ان کی دعا کی برکت سے سورج روک گیا تھا جمعہ کا دن تھا اور ہفتے کا دن یہودیوں کے لئے کتال کرنا منع تھا اس وقت کے یہودی یعرہ مسلمان ہی تھے تو وقت کے پیغمبر نے یہ دعا کی کہ اے اللہ اب جو ہے وہ ہماری فتح کا وقت قریب ہے اگر یہ رات کا وقت شروع ہو گیا اور پھر کل ہفتہ ہوا ہم کتال نہیں کریں گے کہ پھر کافروں کو جمع ہونے کا موقع مل جائے گا تو اے اللہ ہمارے لئے سورج کو روک دے اور انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالی کے کام پر مامور ہیں اور سورج کو اللہ تعالی نے ہمارے کاموں کے اوپر مامور کیا ہوا ہے اے اللہ یہ سورج تیرے اکتیار میں ہے تُو سے روک دے انہوں نے بھی اللہ سے دعا کی کچھ سورج کوئی اشارہ نہیں کیا انہوں نے اللہ سے ہی دعا کی ہے نہ وہی ہے کہ اشارے پہ کوئی کام ہونے والا ہے اس طریقے سے دعا کی تو سورج رک گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس قسم کا جو صحیح واقعہ ملتا ہے اس کو اگر کوئی مانتا بھی ہے تو اسے کوئی عقیدے میں فرق پڑھنے والی بات نہیں ہے حضرت یوشہ ابن نون کے لیے یہ واقعہ ثابت ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر لہذا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے اب آجائے یہ وہ موجزہ جو آج کا پہلا موجزہ سے لے کر چار تک میں اڈریس ہوا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اک طربت الساعة قریب آگئی قیامت والشق القبر اور دو ٹکڑے ہو گیا چاند یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت کی ایک نشانی ہے کیونکہ آپ کے بعد تو آپ کوئی پیغمبت نہیں آنا اب قیامت ہی آنی ہے اسی لئے صحیح مسلم حدیث ہے انٹرنیشنل مریقے مطابق دو ہزار پانچ نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی تقریر فرمایا کرتے تھے چاہے جمعہ کا خدبہ ہو عید کا خدبہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی یہ دو انگلیاں جوڑ کر بلند فرمایا کرتے شہادت کی انگلی اور درمیان ملی انگلی اور کہا کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور قیامت کو اس طرح ساتھ بھیجا ہے جس طرح یہ دو انگلیاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت کی خبر ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں چاند کا دو ٹکڑے ہونا یہ قیامت کی خبر ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قریب آگئی قیامت اور دو ٹکڑے ہو گیا چاند وَإِن يَرُو آیَتَن يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِر جب بھی یہ کافر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے اور وہ اس نشانی سے مو بھی پھیر لیتے ہیں وَقَذَّبُوا وَتَّبَعُوا أَحْوَاءَكُمْ اور انہوں نے ہمارے محوظ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو نشانی ظاہر ہوئی اس کو بھی جھوٹلایا اور اپنی خواہش نفس کی پیر بھی کی وَكُلُّ أَمْرِمْ مُسْتَقِرُ اور ہر کام کے لیے ایک انجام مقرر ہے یعنی ہمارے پیغمبر کا انکار کرو گے تو اس کا انجام آنے والا ہے تمہارے لیے عذاب کی شکل میں وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرُ اور پہنچ چکی ہیں ان کے پاس اگلی قوموں کی تباہی کی خبریں جو کہ بڑی عبرت والی خبریں ہیں تو در جاؤ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کرو ورنہ تم پر بھی وہ عذاب آئے گا اور ورلٹیمیٹی عذاب جو ہے کتال کی شکل میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے ان کافروں پر اللہ تعالیٰ نے تڑوایا اسی کی ڈیٹیل صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر موجود ہیں شکل قمر والے واقعے کی صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امری کے مطابق تین ہزار چھے سو چھتیس اور تین ہزار آٹھ سو اڑسٹھ اور صحیح مسلم میں سات ہزار اکتر سے لے کر سات ہزار اناسی تک کل نو احادیث شکل قمر والے واقعے پہ صحیح مسلم میں موجود ہیں اور مشکار میں پانچ ہزار آٹھ سو چبون اور پانچ ہزار آٹھ سو پچپن اور یہ کم از کم چار صحابہ سے یہ احادیث روایت ہوئی ہیں سیدونا عبداللہ ابن مزعود سیدونا عبداللہ ابن عباس سیدونا عبداللہ ابن عمر اور سیدونا انس ابن مالک رضی اللہ عنہم اجبعین وعلیہم السلام اور ابن عبداللہ ابن مسعود وہ ہیں جو پہلے دس مسلمانوں میں سے کیونکہ بعض منکرین حدیث نے اعتراض کیا کہ اس میں ابن عباس روایت کر رہے ہیں ابن عباس تو اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے تو ابن عباس کوئی اکیلے نہیں ہے روایت کرنے والے ابن مسعود بھی روایت کرنے والے جنہوں نے یہ واقعہ خود دیکھا ہے اور یہ بخاری اور مسلم کا میں حوالہ دے چکا اس میں ہی موجود ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ مشرقین عرب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنی نبوت کی کوئی نشانی آپ کے لئے ظاہر کی جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے ہم منا میں موجود تھے چاند کو دو ٹکڑے فرما دیا اور ہیرہ پہاڑ اس کے درمیان میں تھا ایک ٹکڑا اس کے دائیں طرف ایک اس کے بائیں طرف ہو گیا اور یہ منظر مسلمانوں نے کافروں نے سب نے دیکھا اس وقت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشہدو گواہ ہو جاؤ اس بات کے اوپر کہ اللہ تعالی نے میرے لئے یہ موجزہ ظاہر فرما دیا اس میں کئی الفاظ نہیں کہ آپ نے یوں انگلی سے اشارہ کیا اور وہ دو ٹکڑے ہوا اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اللہ تعالی نے ایک معاملہ ظاہر فرما دیا لیکن ظاہر ہے یہ مو مانگا موجزہ نہیں تھا بس انہوں نے ایک تھریٹی کے لئے ایک بات کی تھی کہ ہمیں کوئی موجزہ دکھائیں تو وہ دکھائیں اگر مو مانگا ہوتا تو اسی وقت عذاب آ جاتا یہ ایک موجزہ ہے جو اس حوالے سے ذکر ہوا باقی دعوی نبوت کرنے والا موجزہ صرف قرآن ہے قیامت تک کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا